بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو اگر کوئی بچہ یا بچی بہت زیادہ روتا ہو زید کرتا ہو یا پریشان کرتا ہو تو یہ عمل کریں اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ سے دلی گزارش ہے کہ ایک سچا واقعہ ضرور سنیں کافی پرانی بات ہے ایک بلوچ خاتون میرے پاس آئی بہت رنجیدہ اور افسردہ تھی روتے ہوئے کہنے لگی حافظ سائی بوچ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اب میں اس حلدی کو بلانا چاہتی ہوں تو بلا نہیں پاتی ہوا یہ ہے کہ میرے پانچ بچے تھے اب چار ہیں میرے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو میں انہیں سلانے کے لیے بہت تھوڑی سی افیون کھلا دیتی ہوں بچہ چین اور سکون سے گہلی نیند سو جاتا ہے اور میں گھر کے کام کاج آسانی اور اتمنان سے کر لیتی ہوں پانچ مہینے پہلے کی بات ہے میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو ایک سال کا بیٹا سو نہیں رہا تھا اور جو ہے وہ تنگ کر رہا تھا میں نے سلانے کے لیے اسے افیون دی بے خیالی میں شاید زیادہ دیتی میں سمجھی میرا بیٹا سو رہا ہے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جب مجھے خیال آیا کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں اٹھا میں نے جا کر اسے اٹھایا جھگایا جھنجھوڑا مگر وہ نہ اٹھا اس کا انتقال ہو چکا تھا میں خود کو اپنے بچے کا قاتل سمجھتی ہوں روتی ہوں چیرتی چلاتی ہوں مگر دل کو سکون نہیں ملتا اب اس کہانی کو ذرا اس زاویے سے آپ دیکھیں ہر گھر میں بچے روتے ہیں ماں کو پریشان کرتے ہیں نہ خود سوتے ہیں اور نہ ہی ماں کو سونے دیتے ہیں ماں بچے کو اب افیون نہیں دیتی بلکہ موبائل پکڑا دیتی ہیں کیا بچے کو موبائل دینا افیون دینے سے کم خطرناک ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے موبائل کتنا خطرناک ہے کمنٹ میں اس بات کا جواب ضرور دیجئے گا آپ کی بڑی نوازش ہوگی افیون دینے سے تو بچے کو صرف آسابی یا ذہنی نقصان کا اندیشہ ہے مگر موبائل تو بچے کو ذہنی جسمانی نفسیاتی اور روحانی طور پر وہ نقصان پہنچا رہا ہے جس کے اثرات ہم دمرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بچوں کو موبائل سے دور رکھئے اس سے بچے کی نظر اور آپ کی نسل محفوظ رہے گی اب آپ کو عمل بتا دیتا ہوں عمل یہ ہے اگر بچہ روتا ہو پریشان کرتا ہو یا بے چین رہتا ہو تو سورہ نجم کی آیت نمبر 69, 60 اور 61 سات مرتبہ پڑھ کر دم کر دیجئے اگر بچہ پر سکون ہو جائے تو ٹھیک ورنہ پھر پڑھ کر دم کر دیجئے اس طرح تین پانچ یا سات مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے بچہ پر سکون ہو جاتا ہے اس واقعوں کا جو جواب ہے وہ ضرور دیجئے گا شکریہ